حضرت واصف علی واصف رحمت الرحیم کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی بد نصیبی کامیابی اور ناکامی کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئیں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے خطرناک بھوک کونسی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہے خوف کیا ہے کہ جو حاصل صدی اللہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے آج آپ دیکھ لیں کہ عارضویں بڑھتی جا رہی ہیں کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گلوں جو اللہ نے پہلے سے دیوی ہیں انگزائیٹی وسوسوں کی نیگٹیو تھوٹس کی بیماری ہے یا ماضی کا پچتاوہ یا مستقبل کے اندیشے پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں دیکھیں کیا چاہتے ہیں وہ وقت جو ویسی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لاکے اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہم خود کو آزمارے ہوتے ہیں خطرہ باہر سے نہیں ہے کیونکہ انگزائیٹی میں ایک فیر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے خطرے کا احساس ہوتا ہے خطرہ باہر سے نہیں ہے خطرہ اندر سے ہے شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے یہ اس کا طریقہ واردات ہے یہ اگر کئی ذرہ سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے اوزن میں حضرت واسفری واسفر نے ترکی ایک آڈیو سن رہا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے جتنا پیغمبر تکلیف میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے خوشی اور غم کی نہیں ہے قریب اور دور کی ہے وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سب سے راست کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے دیکھیں چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے ہم دنیا کو لے کے علج گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خان ہے ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا ہم آرائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ اللہ کی ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے یہ جو ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہیں نہ منسنوی ہو گئے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہو جاتا ہے ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے اکثر آپ ہوسٹل لائف سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ نے کوئی ضروری جو ہے چیزیں لینے جانا ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوستوں کہتے ہو جیرزم میں بزار تک جا رہے لیکن بڑا تھک ہوں اور وہ اگدم سے کہتے ہیں کہ چلی یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں وہ بس اتنا کہیں دے نا کہ چلی یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے عمت آ جاتی ہے تو ہم انسان جو ہیں نا انسانوں کی لیے بنے ہیں انسانوں کی خدمت کیلئے بنے ہیں مطلب لوگوں نے کیا کی ہے لوگوں نے انسانوں کو رت کر کے ان مشینوں کا سہارا لیا جم کو میں اسی لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جم میں ایک سوشل سپورٹ بن جاتی ہے ایک جم کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ ریگولر بیسنس پہ آ رہے ہوتے ہو سلام دعا بھی لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے میرر میں آپ کو جو ہے ریزرٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نا وہ ایک سپورٹ مل جاتا ہے ان انگزائیٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہ جو گھر میں ایک جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ جو تنہائی ہے نا وہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اب جو ایک فارغ بندہ ہے وہ جو ہے شیطان کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ پھر ان تھوٹ سے نکل نہیں پاتا سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے نا وہ نیگٹیف تھوٹ کی ہے انگزائیٹی ڈپریشن جس نے گزارا ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے ایکسرسائز کچھ ہارمونلی بھی چیزیں چینج کرتی ہے یہ بھی میں بتا دوں ایکسرسائز ہوپ مولیکیول ریلیز کرتی ہے جب ہم مسلز کو کانٹریک کرتے ہیں تو ہوپ مولیکیول ریلیز ہوتا ہے جس کے انٹی انگزائیٹی اور انٹی ڈپریشنٹ ایفیکٹس ہیں یہ جو لیکٹیک ایسیڈ ریلیز ہوتا ہے جب ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسل جل رہے ہوتے ہیں یہ لیکٹیک ایسیڈ پروڈیوسور ہوتے ہیں یہ لیکٹیٹ برین میں جا کے انٹی انگزائیٹی افیکٹ دیتا ہے تو یہ جو ایکسرسائز ہے نا کہ مشکت یہ تھوڑی دیر کیلئے تو ہمیں ذرا بھاری لگتی ہے لیکن اس کے جو منٹل ہیلتھ کی اوپر بینیفٹس ہیں نا وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے ریسرچ آرٹیکلز پڑھ سکتا ہے کہ دنیا کتنا اس کی اوپر کام کر رہی ہے ہمیں تو دین اسلام اللہ نے دیا تھا جو ہماری سٹرنگ تھی ہم انفورچنٹلی اس کو سمجھ نہیں پائے قرآن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑا اور ہماری شاید وہ پرائیورٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو اصلی خوشی ہے نا اس کو نہیں محسوس کر پاتے اور ہم نے بے جان چیزوں میں اپنی جان اٹکائی ہوئی ہے اس لیے بیماریاں اور یہ پریشانی آگئی ہیں جتنا آپ اللہ کے قریب ہوگے اتنا آپ انسانوں کے قریب ہوگے بلکہ حضرت واسفری واسفر میں توڑے کہ ایک آوڈیو میں نا وہ بڑی انہوں نے پیاری بات کی کہ جب بھی رات کو سونا اللہ نے تمہیں کسی مقصد سے بھیجا بے مقصد نہیں بھیجا تو رات کو سونے سے پہلے خود سے کوئیسن کیا کیا میری ذات لوگوں کے لیے بے ضرر ہے اگر ہے تو مبارک ہو دین کی ابتدا ہوگی پھر اگلا کوئیسن کرو کیا میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اگر تو جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو دین مکمل ہو گیا دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی تو یہ ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور یقین جانے میں خود اپنی جرنی بھی شیئر کر چکا ہوں میں نے 3 years anxiety کے ساتھ گزارے ہیں اور اس پورے پروسس میں میں نے بڑا کچھ سیکھا کیونکہ انسان وہ کہتا ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ڈونڈ رہا ہوتا ہے تو اسی دوران میں نے بڑی چیزیں سیکھیں وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے یہ جو اللہ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہے نا یہ دعوت نامیں ہیں جگانے کے لیے کہ اے میرے بندے جاگ کہیں زیادہ آرام پسند تو نہیں ہو گیا کہیں زیادہ کمفرٹ میں تو نہیں چلا گیا کہیں آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ جو پروسیوں کے حقوق کی اوپر صحابہ سمجھتے کہ شاید جائداد میں بھی ان کو حصہ نہ دے دیا جائے تو یہ پورا اسلام جو ہے نا یہ پورا کا پورا آپ کے پاس آپ کی پرابلمز کا حل ہے لیکن ہم اس اسلام کو سمجھے نہیں ہیں اکثر آج کل یہ سو کالد ذرا یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایک بیماری کو اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں کیا اسلام آپ کو کمپیشنٹ ہونا نہیں سکھاتا کیا اسلام آپ کو ایمپیتی نہیں سکھاتا کیا اسلام آپ کو ایکسرسائز کرنا نہیں سکھاتا کیا اسلام آپ کو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا پہلے اپنی خدمت کرنی ہے پھر دوسروں کی کرنی ہے تو یعنی کہ خود سے غافل مطلب قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظروں میں ضعیف مومن سے یعنی کہ اللہ کو بھی وہ مسلمان پسند ہے جو پہلے اپنی خدمت کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس قابل کر دی تو انھی چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم کوئی اسلام کو مازاللہ کوئی ایسا نہیں سمجھ رہے کہ جیسے ہم بیماری سے نظر اٹھا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو پروپر سمجھ جائے تو بنانے والے نہیں ہمیں اسلام دی ہے نا تو اس نے پورا مکمل ایک ترتیب ہمیں بنا کے دی ہے بس ذرا سام اس کی اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آسانی ہے واصف واصف احمد طور سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے انہیں نے جواب دیا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے خود سے پوچھو کہ کہیں تم نے اللہ سے گلے تو نہیں شروع کر دیا پہلے تھوڑے نام ہوئے ہیں اللہ کے آپ کے اوپر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کمپیریزن is a killer of joy ہم جب تک کمپیریزن نہیں چھوڑیں گے ہم نے موجود ہمیں پر راضی رہنا بلکہ نفس مطمئنہ کے متعلق ان سے question ہوا نا کہ یہ کیسے achieve کی جا سکتی ہے یہ یہ ہے کیا تو انہوں نے example دی کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو دو دن کے لیے آپ کی زندگی کا control دے اور دو دن بعد وہ control واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا اور آپ بولو کہ یا اللہ آپ سے بہتر میری زندگی کون چلا سکتا ہے جونکہ تو واپس لٹا دی تو یہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ اگر ہم سمجھ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکل سے گزار رہے نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو ایمان وسوسے کی نفی کرتا ہے جتنا اے ایمان والوں مزید ایمان لے کے آؤ یہ کیوں ہے کیونکہ جب تک یہ life ہے نا trials آتے رہیں گے مشکلات آتی رہیں گی آسانی آتی رہیں گی جس نے اندھیرہ نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا یہ دونوں خیر کا خالق بھی اللہ ہے شر کا خالق بھی اللہ ہے بہت سارے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کا دعاوں پر سے یقین چھین لیتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں آپ کیا ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بالکل ڈیفرنٹ بات بتا رہا ہے وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں تو تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہے خیال درست ہو جائے نا منظر خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے لیکن لوگوں کو بیٹھنا لوگوں میں اپنی سنگت کو دیکھنا کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو کوئی ایک انسان اللہ کی حوالے سے منتخب کر لو اور اس کی بات ماننا شروع کر دو میں تو یہی سمجھا بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے نا اور انسانوں کو نہیں مانتا وہ شیطان بھی تھا جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر انہوں نے کہا میں نہیں کرتا میں صرف آپ کو مانتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ رندے درگاہ ہو گیا تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کی لائف میں دین کے اعتبار سے کوئی استاد ہے کی نہیں ہے جو آپ کا کام ہے اس سے ریٹڈ کوئی استاد ہے کی نہیں ہے یہ جو بے استادے لوگ ہیں نا ڈاکٹر گوگل شریف نے یہ بڑا کام خراب کیا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھیں خود سے ڈاکٹر بن رہے ہیں ایک چیز جو گوگل آپ کو نہیں دے سکتا وہ ہے ایکسپیرینس وہ ہے تجربہ جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا